الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى عالق الطیبین الطائرین وعلى اصحاب الراشدین المتعدبین اما باد و فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْلِ رَبِّي وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّهَ قَلِهِ لَا درود و سلام با آوازِ بلند پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى عالقہ و اصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھ لیں السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلى عالقہ و اصحابك یا مولانا و مولا الزقلین بادہ زمد و صلاة لائقِ تعظیم و تقریم جمیع عاظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم دین سے متعلق ضروری جو معلومات ہیں ان کو ہم سیکھیں انہیں ہم سمجھیں اور انسان کے سیکھنے کی جو لیمٹ ہے وہ کوئی خاص عمر نہیں ہے پوری زندگی ایک مسلمان جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس حوالے سے ایک اہم ترین عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں موت برحق ہے اور موت انسانی جسم سے روح کے انکتہ کا نام ہے اب جب لفظ موت آتا ہے تو فوراً ایک لفظ زبان پر آتے ہیں روح روح کا جسم سے انکتہ ہو تو یہ موت ہے اب اگلہ کوئسٹن ہی ہے کہ روح کیا چیز ہے کہ کیسی ہوتی ہے اس کی حید کیا ہے یہ کیا چیز کیا ہے مسلمان کو روح کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا نظریہ رکھنا چاہیے تو میراج یہی میرا عنوان ہے اور آگے چل کر انشاءاللہ میں ارز کروں گا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ روح اور جسم کے تعلق کا نام ہے اور روح اور جسم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے پھر دنیا میں جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے پھر بھی اس کا تعلق ہوتا ہے لیکن اس میں پھر دو جیتیں ہو جاتی ہیں ایک لا شعوری کی عمر اور ایک شعور کی عمر یعنی ایک بلکل بچپنے کی عمر اور ایک شعور کی عمر پھر شعور کی عمر میں جائیں تو پھر دو ہیسیتیں ہیں کہ بندہ جاگ رہا ہے کہ بندہ سو رہا ہے پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں بھی کیا روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یقیناً ہوتا ہے پھر یہ بھی ایک تعلق ہے اور پھر قیامت والے دن بھی روح اور جسم کا ایک تعلق ہوگا تو یہ تقریباً چھے ہیسیتیں بنتی ہیں اس حوالے سے آج ہم یہ گفتگو کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایک مسلمان کو روح کے حوالے سے اور موت و حیات کے حوالے سے کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھنا چاہیے اور قرآن و سنت نے اس حوالے سے کیا بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 آپ آباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں مالک کونین فرماتے وَيَسْ أَلُونَ قَحَانِ الرُّوح حبیب یہ لوگ آپ سے آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ آپ انہیں جواب دے دیں کہ روح میرے رب کا عمر ہے وَمَا اُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں اس حوالے سے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے روح لفظِ روح جو ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید کی اندر کئی معانی کے لئے استعمال ہوا ہے روح کا ایک معنی ہے قرآن یعنی قرآن کے معنی میں روح استعمال ہوا ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر باون وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَا رُوحَمْ مِنْ اَمْرِنَا یہاں پر روح کا معنی قرآن ہے روح کا معنی وَحِيْنَا سورہ مومن آیت نمبر پندرہ رفیعُ الدرجاتِ ذُلْعَرْشِ جُلْقِ الرُوحَمْ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْدِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ یہاں روح کا معنی کیا ہے وَحِيْنَا اور روح قرآنِ مجید کی اندر حضرتِ جبریل کا نام بھی ہے کئی مقامات پر حضرتِ سیدنا جبریل علیہ السلام کے لیے لفظِ روح بیان ہوا ہے یعنی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مریم آیت نمبر سترہ بلکہ دل کرتا ہے قرآنِ مجید کو درہ ترنم سے پڑھ لیا جائے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا یہاں حضرتِ مریم علیہ السلام کے طرف جس وقت حضرتِ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور حضرتِ جبریل نے آ کر پھونک ماری تو حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں موجود ہو گئے اور ان کی ولادت بادتا ہوئی تو یہاں پر حضرتِ جبریل کے والے سے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جو تمثل ہو گیا اس کا حضرتِ مریم کے لئے مکمل بشریت کے رنگ میں یعنی حضرتِ جبریل علیہ السلام مکمل بشر کی صورت میں حضرتِ مریم کے پاس گئے اور انہوں نے وہ ڈھر گئیں کہ آپ کون ہیں کہ کیسے آگئے یہاں میرے حجرے کے اندر تو حضرتِ جبریل علیہ السلام نے فرمایا نَا رَسُولُ رَبِّكْ لِهَوَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا میں رب کا بھیجا ہوا ہوں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں حضرتِ مریم اور ڈھر گئیں اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ وَلَمْحَكُ بَغِيَا میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے بھئی میں تو نہ فاہشہ ہوں نہ کوئی غلط کارا ہوں نہ میری شادی ہوئی ہے نہ مجھے کسی بشر رنچ ہوا ہے حضرتِ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا قَالَقَزَالِكِ اللَّهُ يَخْلُكُمَا يَشَا جب رب چاہتا ہے بس یوں بھی پیدا فرما دیتا ہے تو یہاں قرآنِ مجید میں حضرتِ جبریل علیہ السلام کے لیے کیا ہے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ معارج آیت ہمبر چار یہاں بھی حضرتِ جبریل علیہ السلام کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سورتِ نبعہ میں يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا وَمَنْ عَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا تو یہاں روح کا معنی کیا ہے جبریل علیہ السلام اور کبھی روح کا معنی ہوتے ہیں رحمت قوت مدد سورہ مجادل آیت نمبر بائیس اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِمٍ یہاں روح کا معنی ہے رحمت اور خاص مدد اور قوت اور پانچوہ معنی ہے روح کا زندگی جسے آج ہمارا جو عنوان ہے روح کا کیا معنی ہے زندگی اور اس معنی کے لیے جو میں نے آجت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی تلاوت کیے تو اس معنی کے لیے یہاں سوال ہوا ہے کہ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِمُمْ آپ سے روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ روح جو ہے میرے رب کا عمر ہے اب انسان کی جو روح ہے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک لفظ روح اور ایک لفظ نفس کیا؟ روح اور نفس یا آئیت ہن نفس المطمئن ارجی الى رب کی راضیتا مرضی فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي یا آئیت ہن نفس المطمئن اے مطمئن زندگی اے مطمئن روح اے مطمئن جان ارجی الى رب کے راضیتا مرضی لوڑ جا اپنے رب کی طرف راضیتا اور مرضیتا وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت کے اندر تو یہ یہاں بھی روح کا معنی کیا آگیا یہاں نفس کا معنی کیا آگیا روح یا زندگی اب اسلامی اسلام ایک پوائنٹ آف یوس ہے یعنی اسلام میں قرآن و حدیث میں اس زندگی کے لئے کیا کہا چیز استعمال کیا کہا لفظ استعمال لوگا بولئے روح اور نفس کیا بولا روح اور نفس اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرماتا ہے اَن نَبِيُّ اَوْلَا بِالْمُومِنِينَ مِنْا نَفُسِهِمْ میرا نبی مومنوں کو ان کی زندگی سے بھی زیادہ قریب ہے ان کی روح سے زیادہ قریب ہے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے تو ہم اس روح کے لئے لفظ جان لوح کے لئے لفظ نفس روح کے لئے لفظ زندگی استعمال کرتے ہیں اور اگر آگے دیکھیں عیسائیت میں تو اس کو روحِ خدس کہتے ہیں ہندو مت میں اس روح کو آتما کہتے ہیں جین مت میں اس کو جیو کہتے ہیں سکھ مت میں دیوہ یا چراک کہتے ہیں شنتو مت کے اندر اس کو کامی کہتے ہیں پرانے مصری مذہب کے اندر اس کو با کہتے ہیں اور بابل کی تہذیب میں اس کو کشر کہتے ہیں اسی طرح ہر مذہب کا اپنے اپنے حوالے سے اس روح کا جو ہے نا وہ کیا ہے نام ہے تو اب ہم نے یہاں بات کرنی ہے اسلامی پوائنٹ اف یو سے یعنی قرآن و سنت ہمیں کیا بیان کرتے ہیں ہمارے لئے یہ کیا بتاتا ہے تو اسلامی نکتہ نظر سے انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک جسم کا اور ایک روح کا ماشاءاللہ بیدار ہو کر بیٹھیں گے کس کا جسم کا اور روح کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روح پیدا ہو چکی ہے یا ہر بندے کی روح جو بعد میں پیدا ہوگا اس سے بعد میں پیدا ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے پہلے سے تخلیق فرما دی گئے وہ تمام ارواح جو ہیں وہ ایک عالم کی اندر موجود ہیں جسے عالمیں ارواح کہا جاتا ہے اور قرآن مجید بران رشید میں اس کو بیان ہے سورة العراف آیت نمبر گیارہ میں ہم نے تحقیق تمہاری تخلیق کی تمہیں صورتیں دیں پھر ہم نے فرشنوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو یہاں سے پتا چلا کہ انسان کی جو روح ہے یہ تخلیقیں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی تخلیق شدائے اور اسی کو دوسری جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے وعدہ لیا آدم علیہ السلام کی اولاد سے مِن ذُهُورِهِمْ اُن کی پُشْتوں میں ذُرِّيَّتَهُمْ اُن کی پُشْتوں میں بطور ذُرِّيَّت جو موجود تھے اور اس کی تشریح موجود ہے کہ اللہ وعدہ اولا شریک نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے نا وہ ظہورِ ظاہرِ آدم علیہ السلام سے نکال کر متمثل فرما کر ان سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا اور وعدہ لیا اور یہ بھی جو وعدہ ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا ہے اور یہ وعدہ کیا تھا الَسْتُو بِرَبْدِكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری روحیں بولی تھی وَلَا کیوں نہیں مالک تو ہمارا رب ہے اور چونکہ یہ ارواح تخلیق صدع ہیں یہاں تو ساری روحوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے نا اور یہاں خاص ایک جگہ پر انبیاء کی روحوں کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ وہ اِذ اَخَذَ اللَّهُمْ اِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكُمَا سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ الْإِمَا مَعَاكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَا خَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِسْرِ قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَدُوْا نَمْ آكُمِنَ شَاہِدِينَ عالمِ ارواح میں یہاں تو ساری روحوں کو کٹھا کر کے اللہ تعالی نے کیا وعدہ لیا سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا یا اللہ تو ہے لیکن ایک اور اجتماع ارواح کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ عالم ارواح میں ایک اجتماع ہوا کہ جہاں پر اللہ نے صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا کس کو جمع کیا نبیوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا کیا وعدہ لیا قرآن میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول آئے گا تم وعدہ کرو کہ تم نے اس کی کتابوں وہ کتابوں حکمت لے کر آئے گا تم وعدہ کرو اس کی تم پر ایمان لانا ہے اور تم نے اس کے دین کی مدد کرنی ہے اللہ نے فرمایا کیا تم وعدہ کرتے ہو پکا وعدہ کرتے ہو اس معاملے پر سب کہنے لگے مالکم وعدہ کرتے ہیں اللہ نے فرما فشدوانا معاقومن شاہدین گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر تم ظاہرے بھی اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہو جاؤں اب ذرا غور کریں یہ کس کو جمع کیا اچھا بولیں اچھا بولیں اللہ نے عالمِ ارواح میں صرف نبیوں کو جمع کر کے ان سے حضور کا وعدہ لیا اور باقی سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا وعدہ لیا ذرا سمجھے نہیں ہو آپ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا ہم سب سے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا وعدہ کیوں نہیں لیا تو ہم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا بھئی سب نے تمام انسانوں نے کہا تھا بھلا لیکن آگر یہاں مکر گئے کوئی بدھ کی آگے جھگ گیا کوئی کس کی آگے کوئی کس کی آگے سب نے وعدہ تو کیا ہوا تھا لیکن دنیا میں آ کر بولیں مکر گئے سارے سارے سے مراد بہت سارے مکر گئے نا کئی ہندو ہیں کئی کس مذہب والے ہیں کوئی چوئے کو خدا بنا کے پوجھ رہا ہے کوئی بدھ کے آگے جھک رہا ہے کوئی کس کو حالانکہ عالمِ ارواح میں تم سب نے وعدہ لیا کیا تھا بھلا یا اللہ تُو ہی ہمارا رب ہے اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ لیا تو سب کو بلا کے لیا اور محبوب کا وعدہ لیا تو صرف نبیوں کو بلا کر لیا اس کا ایک جواب تو یہ ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی نہیں چاہتا تھا کہ بھئی ادھر میرے یار کے اقرار کر کے زندگی میں جا کر مکر جائیں فرمایا میں بلاؤں گئی ان کو جو ادھر بھی مانیں گے ادھر بھی مانیں گے اب اس عالمِ ارواح کی اندر جو ارواح کی اروج کا معاملہ ہے وہ بھی جدہ جدہ ہے میں اور آپ ہوں سب نے کہا تھا بھلا لیکن ہم میں سے کہتے ہیں کوئی یاد ہے کہ کب کہا تھا کیسے کہا تھا بولتے جاؤ نہیں ہے نا لیکن کچھ ایسے ہیں آئے آئے بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ کیا کہتے ہیں کچھ اے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج بھی یاد ہے کن فی اکوت جد آکھیں آہا تے اساوی کو لے ہاسے کوئی گنگے ڈورے ناسے تے ایک کو لا مکان مکان یا ساڑا ایک کو بھتوی چھ آن فسا سے بلے شاہ نفس اصاں کو فلید کیتا اسی حضروں فلید نا سے اب یہ جو عالمِ ارواح ہے یہ عالمِ غیب ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ماں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا پر کچھ وہ ہیں جن پر اللہ غیب کو آشکار کر دیتا ہے انہی میں سے ایک اگلی پرواز والا بولا ہاں وہ کہتا ہے کہ کن فیہ گون تے کالے دی گلے پرواز پرواز کی بات ہے نا کوئی کہتا ہے جی کہ ایسے ہوں تم کولے ایسے تھے اب کوئی اگلی پرواز والا ہے گولڑے والا کن فیہ گون تے کالے دی گلے اسایا کے پریت لگائی تو میں حرف نشان نیا اور جددتی میم گوائی یعنی یہ اگلے اس وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ جب میرے مالک نے اللہ صبح ربکم کا سوال کیا ان میں سے سب سے پہلے میرے نبی کی روح نے اقرار کیا بلا پھر لاکھوں سال بعد درجہ بدرجہ ساری روحیں جواب دینے لگیں اے حضرت پیر مہر علی فرماتے ہیں تمہیں حرف نشان نیا ہاں اور جددتی میم گوائی تے عجیبی سانو او پیدس دے او پیلے پوٹے کا ہی میرے علی شاہ دوہیں رل تائیوں بیٹھے او جد سک دعا کو آئی تو بہرحال یہ جو عالمِ ارواح ہے عالمِ ارواح کے والے سے ہمیں اتنی معلوماتیں جتنی ہیں لیکن یہاں بھی ذرا ذہن نشین فرمائیں آپ میں اور آپ ہم عالمِ ارواح میں ہم نے جو کی ہمیں معلوم ہی نہیں روحوں کے معاملات ہیں اور حکم روح اور قسم دونوں پہ مل کے لگتا ہے پر کچھ روحیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مکلف بنا دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع کر کے جب اپنے محبوب کی نبوت اور ختم نبوت کی بات تھی کیونکہ وہاں پر میں سمجاکم رسول مصدقل امام آکم تو سارے ہاں تو بعد میرے یار نے آڑایا تو وہاں پر آپ لوگ ایران ہو جائیں گے یہاں جملے کو ذہن میں رکھیں آج لوگ کہتے ہیں بھر نبی نبی ٹھیک ہے بھر نبی انسان بشر ہوتا ہے ہم آل سنت و جماعت کے جو مقدب فگر ہے اس کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جی یہ نبوت کی شان کے حوالے سے بڑا غلوب کرتے ہیں اوہ بھائی میرے غلوب نہیں کرتے ہیں اللہ نے نبی کو بنایا یہ اتنا بڑا ہے شاب دلک فردے سے دیلی سے کسی نے اسی طرح کہا کہ آپ غلوب کرتے ہیں آپ نے فرمایا غلوب کا تو مطلب یہ کہ ایک ہاتھ دو اور اس ہاتھ سے بندہ آگے بڑے سمجھے ہو چھوٹا یا بڑا یہ اس طرح اس وجہ سے پتہ چل رہا ہے یہ دو پتھر ہیں یہ دیکھئے ان میں سے یہ چھوٹے اور یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے اس لئے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی بھی ایک ہاتھ ہے اور اس کی بھی ایک ہاتھ ہے تو بڑا زبردست جملہ ہے ذرا توجہ سے سنگیے گا شاب دلک مہدی سے دیلی آتھ نے فرمایا بھئی بات یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہم حضور کی شان کو ویسے ہی بڑھاتے ہیں بھئی کیا حضور کی ذکر اور عظمت کی کوئی ہاتھ ہے جب ہاتھ دی کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کان سے بڑھاتے ہیں اس لئے شاب دلک مہدی سے دیلی فرماتے ہیں انہیں خدا نہ کہو حضور کو خدا نہ کہو وہ بندہ ہیں وہ اللہ کے حبد ہیں عبد خاص ہیں اللہ کے معبوب ہیں اللہ اللہ ہے وہ خالقِ کلے وہ مالکِ کل کائناتے وہ اخکم الحاکمین ہیں بس حضور کو خدا نہیں کہنا ہے اس کے بعد بندگی میں جو دل آتا ہے کہو جو تم کہو گے حضور اتنے نہیں ہوں گے اس سے بھی آگے ہوں گے ہماری زبانوں میں وہ لفظ کہاں ہماری پرواز کہاں عقل کی کہ ہم حضور کے مقام کو کما حق ہو بیان کر سکیں وہ ذات کے جن کا رتبہ اور مقام صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات تک رات سے لے کر اگلے دن تک اور پھر نان سٹاپ جن کا ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے میں رات کو ویسے ہی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو تھوٹا سے خیال آیا توجہ ہے سب کی عدید شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتے اور اس کے مرنے کے بعد زندہ لوگ اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ باقی جو مردہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے اس کا درجہ کیا ہوتا ہے بولتے جاؤ بلند ہوتا جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے اور دوسرے دیکھ کر ارحان ہو رہے ہوتے ہیں اس کو اتنے توفے مل رہے ہیں اس کا مقام لگتار بڑھتا چلا جاتا ہے یہ تب سوچا کہ جب میرے استاج نال کریم حضرت نولانہ عبد الرشید قریشی صاحب ان کے لئے ہم مدرسے میں گئے وہاں قرآن خانی ہو رہی ہے جہاں جہاں ان کے شاگر جناب قرآن پڑھ رہے ہیں اوہ دعا ہو رہی ہے تو خیال آئے یار کتنا بڑا مقام ہے پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں کتنے شاگرد ہیں ہزاروں لوگ ہیں علماء ہیں ہر بندہ اپنی اپنے طور پر ان کے لئے دعا کر رہا ہے تو ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں پھر یہاں سے ہوتے ہوتے پھر میرے خیال آیا کہ یہ مرید ہیں گولڑے والے بابے کے تو اب ذرا سوچو کہ گولڑے والے بابے کو کہاں کہاں سے یہ توفے مل رہے ہوں گے اچھا پھر خیال آیا کہ گولڑے والا بابا بیٹا ہے امام حسن مجدبا کا بھئی ان کا مقام بتائیں درہا بلکہ اگر نیچے آئیں تو پھر گولڑے والا بیٹا بابا بیٹا ہے عدرت غوث الورا کا غوث عاظم کا تو اب غوث پاک کو کہاں کہاں سے توفے مل رہے ہوں گے اور کہاں کہاں درجہ بلندہ ہو رہے ہوں گے اور غوث پاک بیٹھیں عدرت امام حسن مجدبا کے اب امام حسن مجدبا اور امام حسین شہیدہ کربلا ان کو جو رتبہ روزانہ ان کا تکوری امت کی طرف سے جو نماز میں ان کے درود قرآن میں ان کا ذکر حدیثوں میں ان کا ذکر صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کے شام تک ہر وقت ان کو سوا پہنچتا رہے گا اب آگے بڑھو پھر ذرا سوچو ذرا حضرت مولا علی کا کیا مقام ہوگا اور جب یہ سوچ لیا تو پھر اس نبی کے رتبے کس قدر بلند ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ عربوں خربوں مسلمان نان سٹاپ جس پر اللہ صلی اللہ محمد درود پڑ رہے ہیں جن کے لیے اب آپ سمجھیں آپ اگر کسی کے لیے نیکی کا آغاز کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اس کا سواب سب سے پہلا جو سٹارٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو پہنچتے ہیں مثلا اگر کسی بندے نے یہاں کوئی نیکی کے والا کام شروع کر دی ہے اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی شروع کیا تو جو سب سے پہلا بندہ ہوتا ہے سواب اس کو اور اگر کسی نے گھندا کام شروع کیا تو قیامت تک آنے والے لوگ جو گھندا کام کرتے رہیں گے اس کو دیکھ کر ان کا گناہ بھی اس کے پلے میں ڈالا جاتا رہے گا اب ذرا سمجھنا ہے غور سے سمجھنا ہے ذرا سوچو پوری کائنات کے اندر شاہد تل اکمہ دیسے دیلی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے وہ تو محمد رسول اللہ بعد میں جو لا الہ کہتا ہے اس کا ثواب حضور کو پہنچتا ہے کیونکہ کائنات میں پہلی ہستی حضور کی ہے جنہوں نے لا الہ کہا اب جب یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہو تو اب خدا ہی جانتا ہے کہ ہر وقت حضور کا مقام کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کس قدر ان کی درجے بلند ہو رہے ہیں اب ذرا بتاؤ کہ جن کا مقام ہر لمحہ ہر وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم کال ہوتے ہیں کہ ہم ایک لیمٹ مقرر کر کے کہیں کہ نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے نبی تو چودری کی طرح ہوتا ہے نبی تو ملہ کی طرح ہوتا ہے اور لاخدی لانت اس گندے زین دیوچ جو رسول کو کسی ہاتھ میں اور اپنے دماغ کی ترازو پہ تولے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے اسی لیے تو پھر میرے سیدی آلہ حضرت نے یہ سبق پڑا دیا لوگوں کو کہ سب سے او بات موت وحیات کی او بات روح کی او بات اگر کسی بھی انوان پہ ہو جو حضور کا غلام ہوتے کہیں نہ کہیں سے اپنے نبی کا ذکر لے آتا ہے تو مل کے کہے دو سب سے او لا لاما اے سب سے با کوئی زمان خاموش نہ رہے جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا پوری مخلوق میں نبیوں میں ہر ایک اللہ کی اس دھرتی پی اللہ کی مخلوق میں جب سب سے بڑا ہمارا نبی ہے اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی کا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے ہمارا نبی سب سے بڑا ہمارا نبی سب سے بڑا انسان دو چیزوں کا نام ہے روح اور جسم کے تعلق کا نام ہے آؤ قرآن سے پوچھتے قرآن تو بتا کہ یہ روح جسم میں کب ڈلتی ہے اے میرا نبی آپ بتائیے کہ ہمارے جسم میں یہ روح کب ڈلتی ہے تو میرے اللہ کا قرآن اسے بیان فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہا الناس این کنتم في ریب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نتفة ثم من علق ثم من مدغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقرم في الارحام ما نشاء اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے خطاب کیا اے لوگو اگر تم اس بات میں شک میں ہو کہ اللہ قیامت والے دن جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا تو سنو ہم وہی ہیں ہم نے پہل ہم پہل تمہیں مٹی سے تخلیق کیا یعنی حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ثم من نتفة پھر اس کے بعد ساری انسانیت کا سلسلہ نتفے کے ساتھ شروع ہوا سممہ من علاقہ وہ نتفہ علاقہ میں بدل گیا پھر وہ علاقہ سممہ من مدغہ پھر وہ ایک گوشت کی بوٹی میں بدل گیا ایسی بوٹی کی جس میں شکل بنی ہے اور کوئی ایسی کی جس میں شکل نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے تمہیں بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے نشانیاں واضح ہو جائیں اور پھر ہم میں سے ہم جسے چاہتے ہیں جتنا عرصہ چاہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر اسے قرار عطا کرتے ہیں پھر تمہیں ہم بچہ بنا کر دنیا میں ہم بھیجتے ہیں اس کے بعد پھر ہم تمہیں قوت والی زندگی دیتے ہیں اور پھر درہ دیکھو کوئی وہ ہے جو تم میں سے جلدی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی وہ ہے جو ارزل العمر کو پہنچتا ہے اتنا بھوڑا کے کمر بھی خمیدہ ہو جاتی ہے یہ کون ہے رب فرماتا ہے یہ ہم ہے اگر ہم اتنے ترجمے اتنے سٹیپس میں ہم تمہاری زندگی کی افادت کر سکتے ہیں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے اب ذرا ماں کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے بچہ اس کا پہلے سٹیپ کیا ہوتا ہے ایک نطفے کی صورت میں وہ نطفہ جلی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ منجمد نطفہ سولہ دن میں پھر سرخ رنگ کا خون بنتا ہے پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے بتیس دنوں میں اس خون گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیوں کا وائٹ نشان آ جاتا ہے پھر چھتر دنوں کے بعد اس جسم کے اندر پھر اتنی اللہ تعالیٰ طاقت دیتے کہ وہ غزا کو جذب کرتا ہے یعنی ہڈیوں کی اوپر نا گوشت آتا ہے اور پھر وہ غزا جذب کرتا ہے پھر ایک سو بیس دن جب ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں اس نطفے کے قرار کو وہ جو اندرجہ سٹیپ سٹے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے جسم میں روح کو ڈاپ دیتا ہے کتنی؟ ایک سو بیس میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا قربان جائیں اللہ ہو اکبر یہ سب غیب کی باتیں اور بتا کون رہا ہے میرا غیب جاننے والا نبی آمنہ کا لال بتا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں ایک سو بیس دنوں کی عمر جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اس کے لئے روح ڈال کر پھر کہتے ہیں لکھ دے کہ یہ سعادت مند ہوگا یہ مردود لکھ دے اس کے لئے رزق کیا ہوگا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ لکھ کر مور لگا کر لکھا ہوا محفوظ کر دیا جاتا ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ہم کس کھانکھاتے میں ہم لگے ہوئے ہمارا تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے بہت بہت سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اب اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے یہ شکی ہوگا یا سعید ہوگا کتنی اس عرصے میں ایک سو بیس اور یہی جو ایک سو بیس دنوں کی عمر ہوتی ہے یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہاں سے یہ تے ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے یا مردہ ہے تو اب یہ جب روح اس کے جسم میں ڈلتی ہے تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جسم کے اندر روح بنتی ہے بلکہ روح پہلے کی ہوتی ہے پھر اس جسم کو بنا کر اس میں ڈلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح کو ڈالتے ہیں ویسے تو نظام یہی ہے کہ پہلے جسم بنتے ہیں پھر روح بنتی ہے مجھے بولت ذرا جاگنے ہیں آدمی میں کچھ بتانے لگوں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ روح بنتی ہے روح تو بنی ہوئی ہے پھر جسم بنتے ہیں پھر روح ڈلتی ہے سوائے ایک روح کے ہیں دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پھونک لگی ماں کے پیڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں ویسے روح بعد میں یہاں روح پہلے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں یہ ایک نظام سے ہٹ کر کیوں یہ بتانے کے لیے کہ ہم پابند نہیں ہیں یہ تم پابند جیسے ویسے بارش برستی یہ بادل ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ جناب اوہ خوب دھوپ لگی ہوئی ہوتی ہے بیچ میں بارش برس رہی ہوتی ہے بھئی یہ تو روز مشاہدہ کرتے ہیں نا ہائے روز کرتے ہو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو یہ کیوں ہوتا ہے رب بتانا چاہتا ہے کہ ہم بارش برسانے میں کسی بادل کے محتاج نہیں ہے کڑک بجلی کی محتاج نہیں ہے بادل کے گرجنے کے محتاج نہیں ہے ہم چاہیں تو بغیر بادل کبھی پانی برسا سکتا ہے اور قرآن مجید کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی روح کہتا ہے توجہ اے سب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ تعالیٰ اونچہ بولو اپنی روح کہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح اللہ کی ہے تو باقی روح ہیں کسی اور کی ہیں بھئی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا مالک اللہ ہے تو ہماری روح کا مالک کون ہے بولو اللہ تو پھر ہم روح اللہ کیوں نہیں ہیں سمجھ رہے ہو بھئی روح عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی اللہ ہی نے ڈالی اور وہ اللہ ہی کی تخلیق کر دے ہمارے جسم میں بھی اللہ ہی کی تخلیق کر دے روح ڈالی تو ہم روح اللہ کیوں نہیں ہیں وہ کیوں ہیں روح اللہ اللہ کی روح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہیں نہیں 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 اللہ نے ان کی روح بنائی تو ساڑھی کس بنائی اللہ نے ان کی بنائی یہ روحیں تو عالم اروح میں پہلے سے بنی ہوئی ہیں سب کی روحیں بنی ہوئی ہیں تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ترتیب چینج ہوئی باقیوں کے جسموں میں روح بعد میں ڈلتی ہے جسم پہلے بنتے ہیں یہاں جسم بعد میں بنا روح پہلے آگئی ہے سبحان اللہ کی آواز آگیا تو پتہ چلا جسم پر روح مقدم ہوئی تو وہ روح اللہ ہو گئی اسی طرح نور سارے اللہ نے بنائے دل کا نور اللہ نے بنائے آنکھ کا نور اللہ نے بنائے سورت چاند ستاروں کا سب کا نور اللہ نے بنائے حضور فرماتے ہیں کہ اول ماں خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا تو جیسے یہاں روح پہلے ڈلی جس ہم بعد میں آیا تو وہ روح لگے اسی طرح نور تو بہت سارے ہیں پر پہلے جس کا نور بنا باقیوں کے بعد میں بنے وہ محمد نور اللہ اب جسم کے اندر جو انسان کے روح ڈلتی ہے کتنے عرصے میں بھئی بولتے جاؤ بولو ایک سو بیس دنوں اچھا ایک سو بیس دنوں کے بعد انسانی جسم کے اندر سب سے پہلے جو اس کی حص ایکٹیو ہوتی ہے کونسی سننا سماعت یہ انسان کی سب سے پہلے ایکٹیو ہوتی ہے اور یہ چیز بتائی کس نے ڈاکٹروں نے اسے پہلے جناب ڈاکٹر لگے رہے بڑا عرصہ بتاتے رہے پہلے آنکھوں دیکھنے کی حص بیدار ہوتی ہے کئیوں نے کہا نہیں فلان فلان لیکن کئی کہنے لگے نہیں وہ جو اس کی قوت لمح سے یعنی مماس جسے ہم قوت لامسہ کہتے ہیں وہ قوت اس میں پہلے بیدار ہوتی ہے لیکن آج پوری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں ماں کے پیڑ میں سب سے پہلے بچے کے جو حص بیدار ہوتی ہے وہ کونسی ہے اچھے بولو سماعت کی اور ڈاکٹر یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ماں کے پیڑ میں بچہ سنتا بھی ہے اور اس لیے آج تو وہ اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آگئے ہیں کہ ماں کی زندگی کے سب و روز اس کی ایکٹیوٹیز یہ اس بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں لہذا انہوں نے جس بچے کو سائنس دان بنانا ہوتا ہے اس کی ماں کو جناب وہ سائنس کے سبب پڑھاتے رہتے ہیں جیسے ریاضی دان بنانا ہوتا ہے اس کی ماں سے ریاضی کے سوال آل کرواتے ہیں جسے سنگر بنانا ہوتا ہے اس کی ماں کو گانے شانے سنواتے ہیں سمجھ آئی جسے مذہبی کوئی بنانا ہوتا ہے انہوں نے بڑا رابطہ اس کی ماں کو وہ کلیسے کے اندر اس کے سامنے بس مذہبی کتابیں پڑھی جاتی ہیں یعنی اس کو گورے بھی مان گئے ہیں کہ ماں کچھ کرے تو اندر پیڑ میں موجود بچے پر اثر انداز ہوتا ہے وہ میں صدقے جاؤں تو ماں کے پیڑ کے اندر بچے کے اوپر جو آپ کے ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بولو اثر انداز ہوتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں کئی لوگوں کی آپ نے دیکھو گا کئی بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں ان کے سامنے گانا لگا وہ چپ ہو جاتے ہیں کئیوں کے سامنے جناب نات شروع کرو چپ ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے علماء لکھتے ہیں وجہ یہ کہ وہ جو آواز اس قسم کی ہوتی ہے جیسے ازان اگر سن رہے قرآن کی آواز بچہ سن رہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے اس لیے جب وہ آباد دوبارہ اس کو سنائی دیتی ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے اس لیے خاموش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اب خود ہی بتاؤ کہ جس کی ماں ناچنے کودنے کا کام کرتی ہو گانے شانے ہیں خوب چلتے ہوں میں کیا بیان کروں ناچ گانا اور اور تو پھر کیا اس کا بچہ کون سا پیدا ہوگا بچہ پھر وہ ہی پیدا ہوگا اس لیے ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ اللہ علیہ کی ماں آپ ایک جگہ ہیں تو گاؤں کی عورتیں جو تھی ملکیں لگیں بیٹا تیرہ بھی ہے بیٹے ہمارے بھی ہیں خندان ایک ہے قبیلہ ایک ہے علاقہ ایک ہے عبود و باش کے نظام سارا کچھ ہے پر تیرے بیٹے میں کچھ اور ہی ادا ہے وجہ کیا ہے تو آپ کی والدہ نے فرمایا فرید فرید ہے پر فرید کو فرید بڑھانے میں چیز ہی کس اداہت تھے پوچھا کس کہا تھے آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جب سے فرید میرے پتن کے اندر آیا میں نے کبھی بے وضو وقت نہیں گزارا اور اس کے بعد جب دنیا میں آیا تو میں نے کبھی اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے تو خیر بات ہماری دور چلی گئی کہ ماں کے پیٹ میں ایک سو جلدی جلدی بولتے جائیں ایک سو بیس دنوں کی عمر میں روح پڑتی ہے اس کے بعد پہلی قوت جو بیدار ہوتی ہے وہ کونسی ہے سماد یہ سائنسدانوں کو آج پتا چلا اور قرآن صدیوں پہلے بیان کر گیا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ نَمْ شَاجٍّ نَبْتَدِي فَجَعَلْنَاوْ سَمِيعًا بَصِيرًا پہلے سننے والا بنایا پھر دیکھنے والا بنایا تو پہلی قوت ماں کے پیٹ میں سماد کی ہوتی ہے بیدار ہوتی ہے اور یہ بھی زیاد رکھیں جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے ہوتے ہیں اس کے احوال بھی اپنے اپنے جدہ جدہ ہوتے ہیں توجہ رکھے ہو تو ماں کے پیٹ میں آپ نے بھی کچھ سنا کہ نہیں سنا بھئی سب نے سنا نا قوت تو سب میں تھی پر ہمیں یاد ہے کہ ہماری والدہ کیا باتیں کرتی تھی ہمیں تو پانچ سال کے بعد کی بھائی یادیں نہیں ہیں ہمیں تو دس سال کی بھی شاید بہت ساری باتیں یاد نہیں ہیں اممہ کیا بولتی تھی اببہ کیا بولتا تھا پھر صدقے نہ جائیں ان کے جاگویا پھر صدقے نہ جائیں ان کے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی نبوت اور رسالت کی یہ نشانیاں اس وقت دیکھی کہ جب آپ کبھی پنگوڑے کے اندر سے آپ پنگوڑے میں لیٹے لیٹے انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا چاند کبھی ادھر ہوتا بولتے جاؤ پھر لفظیں ٹکڑے نہیں چاند کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا چچا میں اس کی باتیں سنا کرتا تھا وہ میری باتیں سن لیا کرتا تھا آپ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو ابھی چالیس دنوں کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی میرے نبی رحمت نے فرمایا چچا یہ تو بڑے بات کی بات ہے میں اپنی والدہ کے پیٹ میں اس وقت لوے محفوظ پر چلتی ہوئی کلم کی حرکت کو بھی سن لیا کرتا تھا سبحان اللہ کی آواز ماں کے پیٹ کے اندر وہ صدقے نہ جائے وہ ماں کے پیٹ کا عالم سب نے گزارا ہے لیکن اپنا اپنا عالم ہے الگ الگ معاملہ ہے اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کئی وہ ہیں کئی وہ ہیں جن پر ماں کی حالت تاری ہوتی ہے یعنی ماں کا کردار ماں کی حالت ماں کی حرکت ان کی اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور کئی وہ ہیں کہ جن کی حالت ماں پر اثر انداز ہوتی ہے نہیں آرمزہ نہیں آیا کئی وہ ہیں کہ ماں پر ان کی ذات اثر انداز ہوتی ہے میرے نبی عرامت سیدے کونین کی امی جان کے جسم سے ہر وہ خوشبو آتی تھی ابھی میرے آقا دنیا میں نہیں آئے تھی میرے حضور اپنی والدہ کے بطن میں حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے تو دادا جان نے ایک دن بولایا بیٹی ابھی میرے بیٹے کا انتقال ہوئے اور ہمارا تو رواد یہ ہے کہ ایک سال تک کوئی عورت اتر نہیں لگاتی تم نے ابھی تین مہینے چار مہینے گزرے تم نے اترے لگانی شروع کر دی رو پڑی حضرت سیدہ بابا جان خدا کی قسم میں نے کوئی اتر نہیں لگائی تو لگائی نہیں تو آ کدھر سے رہیے خوشبو عرض کی اچھا بابا اگر سوال کیے تو پھر سنیے رب کی قسم جب سے آپ کے عبداللہ پاک کی امانت میرے بطن میں آئیے میرے رنگ بدل گئے ہیں اس دن سے آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے میں جب رستوں میں جاتی ہوں تو پتھر سلام کرتے ہیں میں رستوں میں جاتی ہوں تو درخت سلام کرتے ہیں جانور میرے آگے سر جکا لیتے ہیں میں جن جن رستوں پہ گزرتی ہوں تو وہاں رستوں کے پتھر بھی کہتے ہیں نبی کی ماں تجھے سلام ہو جائے کئی وہ ہیں کہ جن پر ماں اثر انداز ہوتی ہیں اور کئی وہ ہیں بولتے جائنا جو اپنی ماں پر ان کی علت اثر انداز ہوتی ہے میرے نبی کے بعد حضور کی امت کا سب سے بڑا انسان کون ہے حضرت سعیدنا ابو بکر سے دی حضرت ابو بکر سے دی کی والدہ ماجدہ راپ کے پاس گئی نہیں ان کا جو مذہبی بندہ تھا اس کے پاس گئی اور کہتی ہیں میرے ساتھ بڑا آجب معاملہ ہے کیا معاملہ ہے جب سے میں یہ بودھ کے آگے جھکتی ہوں کچھ عرصے سے تو میرے پیٹ کے اندر شدید ترین درد اور تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے لہذا میں جھک نہیں پاتی بودھ کے آگے وہ کہنے لگا صحیح کہتی ہو وہ نے کہا اللہ کی قسم صحیح کہتی ہوں اور میں کیا غلط کیوں کہنا ہے میں نے صحیح کہ رہی ہوں کہ میں جیسے ہی بودھ کے آگے جھکنا چاہتی ہوں میرے پیڑ میں ایک شدید کیفیت ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور میں سیدھی کھڑی ہو جاتی ہوں اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر جو تمہارے پیٹ میں وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی بودھ کے آگے جھکا اس لیے میرے حضور کی امت میں حضرت سیدنہ ابو بکر صدیق اور میرے مولا کائنات مولا علی پاک یہ وہ دو حسنی ہیں جن کی زندگی کا ایک سانس بھی کفر اور شرک میں نہیں گدرا طیب و طہارت کے حوالے سے اللہ نے ان کا جسے کہتے ہیں ان کے انصر کے اندر ہی طارت رکھی ہوئی تھی ان کو اللہ نے پاکیزہ رکھا ہوا تھا یہ ماں کے پیٹ میں بھی ہیں حضرت ابو بکر تو اس وقت بھی ان کی طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی میری ماں بودھ کے آگے جھکے سبحان اللہ کی آواز آئیہ ان چیزوں کو جو عام جرنل لوگ ہیں نا وہ ہنستے ہیں کہتے ہیں یہ مولگیوں کی باتیں وہ کئی بدتمیز قسم کے یوٹیوبروں نے اس قوم کو ایسا بنا دیا ہے ان نوجوانوں کو احساب جسے کہتے ہیں نا بے خوف بنا دیا ہے کہ وہ دل کرے قرآن کی اوپر انگلی اٹھائیں دل کرے حدیث پہ انگلی اٹھائیں دل کرے کسی کرامت کا انکار کر دیں دل کرے تو کسی موجزے کا انکار کر دیں دل کرے تو حقیقت کا انکار کر دیں اور یہ ساری چیزوں کا انکار کس پہ کرتے ہیں اکل پہ اور اکل کے اوپر انداز کیا ہے ایک جناب کہنے کا مثلا اگر ان کے سامنے کہو جی کہ فلان اللہ کے ولی نے دوبتی ہوئی کشتی کو تر آیا وہ کہتے ہیں اس کو چھڑو اے میری چپل ڈوب رہی ہے نون تسی تر ہو اور بھائی اس ولی کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمارا تو دعوی نہیں کیا ہم اللہ کے ولی ہیں نہیں بات نہیں سمجھے ہم بات کر رہے ہیں کسی ولی کی وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ خوص پاک نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تر آ دیا سبحان اللہ کی عماز آتی جائے ہم کہتے ہیں کہ خوصی آزم نے مردوں کو زندہ کر دیا ہم کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی نے مری ہوئی مرگی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہم کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی نے اڑتی ہوئی چھیل کو اشارہ کیا مر گئی اور دوبارہ ہاتھ رکھا زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی یہ ہم کہتے ہیں آگے سے اس پہ اعتراض کیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ چھٹو جی چیل نو چھٹو اے میں مکھی مارتا تو سی ان نو زندہ کرو اوہ چبل آدمی کیا یہ عبدالقادر جیلانی موجود ہیں ہم کہہ رہے ہیں عبدالقادر جیلانی نے ایسا کیا تم کہہ رہے ہیں تم کر کے دکھاؤ ہمارا تو دعوی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور پھر اس طرح کا مزاج تو مشرکوں کا تھا بھئی یہ تو مکہ کے مشرک جو ہے نا وہ چیلنج کرتے تھے حضور کو کہ اگر آپ نبی ہیں تو یوں ہو جائے اگر آپ نبی ہیں تو یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں اگر آپ نبی ہیں تو پھر یوں ہو جائے اب آپ مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ نبی نہیں تھے بولو ذرا بولو بولو تو اللہ کی رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معبوب تو ان کو جا کر کہہ دے میں نے تو دعوی نہیں کیا کہ یہ سارے خزانے اور سونے چاندھی میرے پاس ہیں تو بھائی حضور کو چیلنج کر رہے ہیں مکہ کے مشرک حضور اللہ کی حکم پر جواب دیتے ہیں کہ میرا تو یہ دعوی نہیں ہے جب دعوی ہے ہی نہیں تو تم دلیل کیوں مانتے ہو تو ہمارا تو دعوی نہیں ہے کہ ہم مردے زندہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی مردے زندہ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی مردے زندہ کر سکتے ہیں تو کرامات اور موجزات یہ اقل کے ترازو پر کبھی تولے بولیں اقل کے ترازو پر کبھی تولے نہیں جا سکتے اگر اقل کے ترازو پر تولو تو پھر قرآن مجید قرآن رشید حضرت عاصر بن برخیہ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے دربار کے اندر ایک جن ہے آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو ملکہ بلکیس کا تخت اس کی آنے سے پہلے لے کر آئے تو خوال عفری تم من الجن ایک جن کھڑا ہوا بڑا جن کہ ان لگا جناب میں آپ کی مجلس ختم کرنے سے پہلے پہلے تنہیں دور سے وہ تخت اٹھا کر لے آنگا آپ نے فرمایا بیٹھ جا مجھے اس سے پہلے اور سپیڈ سے چاہیے ہاں وہاں پر پھر ایک بندہ کھڑا ہوا کون تھا علم من الكتاب جو کتاب اللہ کا عالم تھا کہنے لگا آپ آنکھ بعد میں جبکیں گے میں تخت اٹھا کر پہلے لے آنگا حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے صرف اس کا دعویہ نہیں تھا اس نے عمل بھی کر دیا لاکر تخت کو پاس کھڑا کر دیا پاس رکھا جب مڑ کے دیکھا حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کہنے لگے یہ تو میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے اور جس نبی پر رب کا تھوڑا سا فضل ہو اس نبی کے امتی کی پاور اتنی ہیں کہ وہ پل بھر میں اتنا بڑا تخت اٹھا کر کئی سو میل دور سے لے آتا ہے تو جس نبی کو رب کا عبقان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ تو بتائیے اس نبی کی امت کا ولی وہ کتنی بڑی پاور رکھنے مالا ہوگا تو خیر میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں اور یہ جو موجزے ہوتے ہیں یہ عقل کے طرازو پر بولیے کیونکہ کرامت اور موجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو خلاف عادت ہو روٹین میں احسان نہ ہوتا ہو روٹین میں سورٹ ڈوبتا ہے مغرب کے اندر مشرق سے تلوگ ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اگر کوئی مغرب سے اسے لٹا کے لے آئے اسے موجزہ کہیں گے تو بجو ایسف کی ویسے زہر کے اندر ہلاکت ہوتی ہے زہر کے اندر ہلاکت ہوتی ہے زہر کو کھالو مر جاتا ہے بندہ اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے زہر کو پی لے اور پھر اسے کچھ نہ ہو تو یہ ہے کرامت اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو عقل کے اس بوڑے اور طرازو پہ نہیں دولنا ہے اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب میں تو فلان عدیس کی کتاب کو مانتے ہی نہیں تو جو لانتی عدیسوں کو ہی نہ مانتا ہو ہم اس کو کیسے مانتے ہیں ہم کہتے ہیں لانت اللہ علالقاضی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اہل سنت و جماعت کا صلفاً خلفاً یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے موجزے کو حق مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کی کرامت کو بولیے حق مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے اور قیامت تک ولی بھی ہوتے رہیں گے اور ان سے کرامت کا صدور بھی بولتے جاؤ کرامت کا صدور بھی پھر بولو کرامت کا صدور بھی ہوتا رہے گا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ ٹاپک ہمارا جاری ہے تو یہ سلونہ کانے روح روح کیا ہے تو ابھی روح جسم میں ڈلیئے آپ دیکھتے ہیں یہ نکلے گی کیسے یہ نہیں یہاں تک ہمارا یہ آگیا کہ ایک سو ویس دینوں کے ٹائم میں ماں کے پیڑ میں بچے کے روح ڈلتی ہے تو آگے ہمارے جو چھے تعلق ہیں ان تعلقات کو ہم بیان کریں گے کہ پھر وہ جو روح کا جسم سے تعلق ہے اس کی کیا کیا معاملات ہیں اور پھر ایک ساتھ ساتھ شانِ نبوت شانِ ولایت انشاءاللہ بیانو تیرے گی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ